اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ وائزر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نافع نقصان چوری بغیر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کیلئے بنایا جا رہی ہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرح جی بیرزر آپ کا بلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل بیسٹ کرپٹو کنسی والٹس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست کریں میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن لازمی تپائیں تاکہ میری نیانے ویڈیوز کا نوٹکیشن آپ کو ملتا رہے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بائننس مارچن والٹس ریٹڈ بات کر رہے ہیں اور لاس ویڈیو میں آپ کو آٹو لاؤگ سائٹنگ کا میں نے بتایا تھا کہ آٹو لاؤگ اگر آپ نے سائٹنگ کرنی ہو تو کیسے کرنی ہے ساری انفرمیشن میں نے لاس ویڈیو میں دیا اور لاس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پلیس سمجھ آ جائے اور میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اگر آپ کو اس ویڈیو اس ویڈیو کو انگلیش میں دیکھنا ہے تو میرے دوسرے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں کرپٹو والٹس انفو کو اس کو سسکرائب کریں گے تو یہاں پہ آپ کو انگلیش میں ساری ویڈیوز مل رہیں گے ہم آج ہم کر رہے ہیں بات بانہ سمارٹ چینلر نہ سے لیٹھڈ کہ ہم نے اگر بانہ سمارٹ چینل ڈیوڈیوز میں اڈرسز کو ایڈ کرنا ہو تو کیسے کر سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وائٹ لیس ہوتی کیا وائٹ لیس بیسیکلی وہ ہے کہ آپ اپنا بانہ سمارٹ چینل کا والیٹ ہاست میں وہ ایڈرسز ڈیوڈ کر دیتے ہیں ایڈرسز ایڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے بار بار اس ایڈرس کو کوپی کر کے پیسٹ نہیں کر دے آپ نے ایک دفعہ جب ایڈ کر دینا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایڈ ہو گیا جب بھی آپ نے کوئی ٹرانسفر کرنا ہو ویڈرول کرنا ہو آپ کے وہ ایڈرس آر لیڈی ایڈ ہوگا آپ نے جس سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر کے آپ ٹرانسکشن کر سکتے ہیں ایزی بہت ایزی ہے آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ کو پروپلی سمجھ آ جائے گا کہ اگر آپ نے اگر وائٹ لسٹ میں وہ ویڈرول ایڈرس ایڈ کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے ویڈیو کے انت تک لازمی دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تو ہم سب سے پہلے اپنے والٹ کو اپن کر لیتے ہیں اور میں نے دو سے تین والٹ لکھ کے رکھے ہیں اپنے پاس جس میں فریکنٹلی جو ایڈرانسکشن کرتا ہوں اور ان کے نام بھی مجھے پتا ہے ایڈرسز کے اور وہ میں پرسنلی اس پہ ایڈ کر دوں گا تاکہ میں کل کو اگر اس والٹ سے کوئی ٹرانسکشن کروں تو آٹومیٹکلی وہ مجھے بس سیلیکٹ کرنوں اور ٹرانسفر کرنوں مجھے بار بار کوپی پیسٹ نہ کرنا پڑے مجھے بار بار جو اسیس کی مسٹیک نہ مطلب ایرر کی چانس نہ رہے کہ میرا ایڈرس ٹھیک بھی ہے کہ غلط ہے تو یہ دو بات کراس چیک کرنا اس کے بعد آپ نے ایڈر ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پر پرفائل ایریا آ رہا پرفائل ایریا میں ہم نے جانا ہے یہاں پہ ہمارے پاس پرفائل ایریا پورے کا پورا آ گیا یہاں پہ ہم نے سیٹنگز میں جانا ہے یہ سیٹنگز کا اپشن ہے سیٹنگ کے اپشن میں جائیں گے تو ہمارے پاس سیٹنگ کا اپشن پورے کا پورا اپن ہو جائے گا فورت نمبر پہ آتا ہے کونٹیکٹس کونٹیکٹس میں آپ نے آ جانا ہے جب یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ option آ رہی ہے add friends and addresses you trust آپ یہاں پہ وہ addresses add کر سکتے ہیں جو آپ کے جیسے دوست کے ہیں یا آپ کے trust addresses جس پہ آپ trust کر سکتے ہیں آپ جب wordlist میں add کر دیں گے بار بار آپ کو copy paste کرنا نہیں پڑے گا تو اس کے لئے ہم simple is that کیا کریں گے ہم جا کے add contact کے اوپر click کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں بائنس smart chain ہمارا پر selected ہے network اس کے اندر کونس ہے بی این بی نیٹورک ہے بی این بی سمارٹ چین نیٹورک ہے اور اتھیریا میں ابھی ہم دو نیٹورک کے میرے پاس addresses ہیں جو ہمیں add کریں گے سب سے پہلے ہم بائنس smart chain کا نیٹورک جو ہے اس میں add کر لیتے ہیں اس کا address یہاں پہ بائنس smart chain رہ دی ہے اور جو میرے پاس notepad کی فائل ہے وہ ہم open کر لیتا ہوں یہ notepad کی فائل open ہے یہاں سے سب سے پہلے یہ میرے friend کا address ہے جس کا نام کاشف ہے اور کاشف کا نام نام یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کاشف والٹ آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے یہ جب لکھنا ہے تو پندرہ ورڈ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے نہیں تو یہاں پہ ڈیرر آج میں لکھتے گی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں لیمٹ پندرہ ورڈ کی ہے تو پندرہ ورڈ سے زیادہ نام نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد سمپل آپ نے جا کے address کو یہاں پہ paste کر دینا جب آپ paste کر دیں گے تو یہاں پہ آپ نے save کا button کاشف والٹ ہمارے پاس آگے یہاں پہ اب ہم سیکنڈ والٹ بھی ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ نیٹ ورک دیکھ لینا کون سا ہے بانا سمارٹ چین کے یہاں پہ ہم رکھ لیتے ہیں واجد دوسرا ایڈریس میرے وہ بھی فرینڈ کا ہے واجد کا یہ والا اس کے میں کافی کافی کر لیتا ہوں کافی کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ آنا ہے ایڈریس کے option آ رہی ہے یہاں پہ جا کر میں نے اس کو paste کر دینا ہے ہم نے یہاں پہ بانا سمارٹ چین والی اور ایڈریس فیس کر دیا اور یہاں پہ save کر دی یہاں پہ ہمارے پاس دو دیکھیں بی ایسی سمارٹ چین کے والٹ ایڈ ہو گئے اب یہاں پہ ایک چیز آپ کے لیے سمجھنے والی ہے یہ ہے ایتھیریم کا یہ ایتھیریم کا والٹ ایڈریس ہے ایتھیریم کا والٹ ایڈریس ہے اور اگر میں اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ جاتا ہوں ایڈ پلس یہ جو پلس کا بٹن آ رہا ہے اور یہاں پہ میں اس کو ایتھیریم سلیکٹ نہیں کرتا بانا سمارٹ چین رہنے دیتا ہوں تو ایڈریس ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں نام جیسے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ شیف کرتا ہوں ایڈریس میرے پاس ایڈ ہو گیا بی ایسی لیکن اب جب اس میں ٹرانسکشن کریں گے تو آپ کے والٹ میں نہیں آئے گا یہ آپ کے والٹ میں نہیں آئے گی اماؤنٹ تو یہ آپ نے غلطی کی ہے یہ مسٹیک کی ہے آپ نے یہ آپ کے اس والٹ میں نہیں آگا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر آپ کوپی کر رہے ہیں اثیرم کا تو یہ اثیرم ہی نیٹھنا سلیٹ کرنا آپ نے بین بھی نہیں کرنا یہ اثیرم کا ہے اثیرم کاپی کرتے ہیں یہاں سے can پلس کے بٹن پر جاتے ہیں یہاں سے ہم نے چلے جانای ہی نیٹ nails پر اور یہ اثیرم کا نیٹھا کو نظرہ آ رہا ہے یہاں فر ہم نے اثیرم kedGANک پر چلے جانا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں راب ایٹی ایجuje shoe نا یہاں پیسٹ اور سیف کا بٹن تباہ دیتا ہوں یہ دیکھیں اب آئیکن بھی آ گیا تھیرم کا مینز ہمارے پاس کاشف کا بھی آٹ ہو گیا ہے واجد کا بھی اور روف کا تھیرم یہ والٹ غلط ہے یہ نیٹورک کو اپنے لازمی دیکھنا یوں مز کروس چک نیٹورک آپ نے نیٹورک کو کروس چک کر لینا کہ کس نیٹورک آپ اس میں جو ہے ایڈ کرنا جائے اب یہ ایڈ کر لیے اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہم بیک جاتے ہیں بیک ایڈر پہ اور یہاں پہ دیکھیں اب آپ جب نے کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے آپ کے بعد لرسپوس بیلنس پڑا ہوئے آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے آپ سمپل کیا کریں گے سینڈ پہ کلک کریں گے سینڈ پہ کلک کرنے کے بعد بھی یہاں پہ ایسٹ سیلیکٹ کریں گے کون سا آپ ایسٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں ابھی ہمارے پہ بیلنس نہیں ہے یہاں پہ ایڈرسز آ رہی ہے اب یہاں پیارا مائی اکاؤنٹ اور یہاں پیارا کونٹیکٹ کونٹیکٹ پہ کلک کریں گے تو جو ہم نے والٹ ایڈرس ایڈ کی ہیں وہ سارے آ گئے دیکھیں کاشیف والٹ اور روف والٹ اس کے بعد واجید والٹ یہ سارے ایڈرسز ہمارے پاس آ گئے اب جب بھی آپ نے کسی پہ ٹرانزیکشن کرنی ہے سپوز آپ نے کاشیف والے والٹ پہ ٹرانزیکشن کرنی ہے تو آپ سیمپل کیا کریں گے یہ جو کاشیف والا والٹ ہے اس کو آپ نے جو سیمپلی جا کے سیلیکٹ کر دینا سیلیکٹ کریں گے تو یہ والٹ ایڈرس آپ کے پاس سیمپل آٹومیٹکلی آ جائے گا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا آپ کو کہ آپ نے والٹ بار بار ایڈ نہیں کرنا جب جب بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے آپ نے ایڈرسزز میں جانا ہے جا کے یہاں سے لسٹ میں سیلیکٹ کر لیں ابھی میں اس میں کرنا چاہ رہا ہوں ہم ہم انٹرک کرنے اور سنڈ کر دینا آپ کی ٹرانزیکشن مکمل ہو جائی تو بہت مجھے امید ہے کہ آپ کو پرپرلی سمجھ آ گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بائنس سمارٹ چین والٹ میں ویڈرال ایڈرسز جو ٹرسٹڈ ویڈرال ایڈرسز ہے اگر ان کو آپ نے جو ایڈ کرنا ہو تو کیسے کرنا میں نے آپ کو پرپرلی اور پوری انفرمیشن دی ہے پورا سمجھا ہے آپ کو مجھے امید ہے کوئی کنفیجن نہیں ہے پھر بھی کنفیجن ہوتی ہے تو مجھے میل کر سکتے ہیں میرے ای میل ڈیس پہ بیسٹ کرپٹو کنسی والٹس ایڈ دی ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام پہ اور کومٹس بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے میں کومٹس بھی ریڈ کرتا ہوں اور جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے اور آپ کی پرابلم کو بھی سالف کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے ویڈیو کو سٹاپ کرنے پہلے میرا چینل جو ہے یہ بیسٹ کرپٹو کنسی والٹس کو آپ نے سسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے شیئر کرنا جتنا زیادہ شیئر کریں گا اتنی مجھے موٹیویشن ملے گی and if you need to get same information in English language then you can join my other چینل کرپٹو والٹس info اور اگر آپ کو یہی انفرمیشن انگلیس میں چاہیے تو میرا دوسرا چینل بھی آپ سسکرائب کر سکتے ہیں جا کے اور میرے چینل پہ آکے ویڈیو کے پورشن پہ آکے آپ نے ان ساری ویڈیوز کو ایک بار لازمی دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو پروپلی جو ہے کرپٹو کنسی کے والٹس کو یوز کرنا آج ہے ٹھیک ہے تو ملتے اپنے کل کے ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ